بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی علی رسوله الكریم والحمدللہ رب العالمین ہمارے آج کے باب کا نام ہے باب الوقاری والسکینہ یعنی وقار اور سکونت کے بیان میں قول اللہ تعالی وعباد الرحمن اللذین یمشون علی الارد ہون و اذا خاتبہم الجاہلون قولوا سلاما اللہ جلللہ شانو کا ارشاد ہے کہ رحمان کے بندے تو ایسے ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے تو سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں عباد الرحمن یعنی رحمان کے بندے عباد عبد کی جمع ہے بمانا بندہ یعنی ایسا شخص جو اپنے آقا کا مملوک ہو اس کا وجود اور اس کے تمام اختیارات اور عامال آقا کی حکم اور اس کی مرضی کے تحت ہوں تو رحمان کا بندہ وہی کہلانے کا مستحق ہے جو اپنے اقائد اور خیالات کو اور اپنے حرکت اور اپنے سکون کو اپنے رب کے حکم کے تابع کر دے اور اس کی مرضی کے تابع رکھے وہی رحمان کا بندہ ہے تو ان کی صفت بیان کی گئی کہ وہ زمین پر نرمی سے چلتے ہیں یعنی اکڑ کر تکبر سے چلنے والے نہیں ہوتے تو معنی یہ ہوا کہ وہ آجزی والے ہوتے ہیں فرمایا وَإِذَا خَاتَ بَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا یعنی جوہل لوگ جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام تو یہاں پر جاہلوں سے مراد جہالت کے کام کرنے والے ہیں خواہ وہ اصل میں تو زی علم ہی کیوں نہ ہو یعنی علم والے ہی کیوں نہ ہو لیکن جہالت کے کام کر رہے ہیں تو وہ جاہل ہی ہیں تو اس بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ بے وقوف لوگ جاہلانہ باتیں جب کرتے ہیں تو علم والے لوگ یا اللہ کے جو بندے ہیں وہ ان سے اعراض کرتے ہیں ان کے ساتھ کوئی انتقامی معاملہ نہیں کرتے بلکہ ان سے درگزر کر جاتے ہیں تو جو فرمایا قَالُوا سَلَامًا یعنی سلامتی والا معاملہ ان سے کرتے ہیں وَعَنْ آئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَجْمِعًا قَدْتُ زَاهِقًا حَتَّى تُرَا مِنْهُ لَحَوَاتُ اِنَّمَا كَانَا يَتَبَسَّمُ مُتَفَقٌ عَلَيْ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے زور سے ہستے ہوئے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کا موں کا قوہ نظر آنے لگے آپ صرف مسکراتے تھے اللہ واتو یہ لحات کی جمع ہے یعنی حلق کا قوہ یعنی گوشت کا وہ ٹکڑا جو موں کے آخری بالائی حصے پر ہوتا ہے اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسنے کی کیفیت کو بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے کھل کھلا کر یا کہکہ لگا کر کبھی نہ ہستے تھے تو اکثر ہی جو نبی ہیں بلکہ نبیوں کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ تمام ہی نبی مسکراتے تھے کھل کھلا کر نہیں ہستے تھے اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آتے تو آپ اپنے دست مبارک کو اپنے موں پر رکھ لیتے تو اس سے معلوم ہوا کہ عموماً آپ مسکراتے ہی تھے مگر کبھی کبار آپ سے ہسنا بھی ثابت ہے لیکن ہسنا اس ہنسی کو کہتے ہیں جس میں موں کھول کر دانت بھی نظر آ جائے اور کبھی کچھ آواز بھی محسوس ہو تو اس طرح سے تو آپ ہس لیتے تھے اور وہ بھی کبھی کبار اور آپ اپنے ہاتھ کو اپنے موں پر رکھ لیتے لیکن کہکہ لگا کے بہت زیادہ آواز سے جو ہے اس طرح سے آپ کبھی نہیں ہسے تو اس سے معلوم ہوا کہ ہسنے میں کوشش کرنی چاہیے کہ مسکر آیا جائے یا اپنے موں کو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اس کو بند کر لیا جائے کہکہ لگا کر ہسنے سے بچنا ہی چاہیے کیونکہ زیادہ ہسنے سے یا کہکہ لگانے سے انسان کا وقار ختم ہو جاتا ہے تو جو وقار اور جو انسان کی پرسنیلٹی ہوتی ہے وہ اسی میں ہوتی ہے کہ انسان مسکر آئے تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ وقار کا بھی ایک پیکر تھے تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ مسکرانے کی تھی اب ہم اپنا اگلا باب شروع کرتے ہیں نماز علم اور اس قسم کے دیگر عبادات کی طرف سکینت اور وقار کے ساتھ آنا مستحب ہے قال اللہ تعالی وَمَنْ يُعَزِّمْ شَاعِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ اللہ جللہ شانو کا ارشاد ہے اور جو شخص عدب کی چیزوں کی جو خدا نے مقرر کی ہیں عظمت رکھے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے شعائر یہ شعیرہ کی جمع ہے بمانا علامت یا نشانی جو چیزیں کسی خاص مذہب یا جماعت کی علامت سمجھی جاتی ہوں ان کو شعائر کہا جاتا ہے شعائر اسلام ان خاص احکام کو کہتے ہیں جو عرف میں مسلمان ہونے کی علامت سمجھے جاتے ہیں فرمایا یہ دلوں کے تقوے سے ہے یعنی شعائر اللہ کی تازیم دل کے تقوے کی علامت ہے اور ان شعائر کی وہی تازیم کرے گا جس کے دل میں تقویٰ اور خوف خدا ہو تو اس سے معلوم ہوا کہ تقویٰ کا تعلق اصل میں انسان کے دل سے ہے جب اس دل میں خوف خدا ہوتا ہے تو اس کا اثر تمام آمال اور افعال میں نظر آنے لگتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ سے منصوب جو چیزیں ہیں یعنی جن چیزوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے ان کی بے حرمتی سے بھی ڈرتا ہے بلکہ ان کی تازیم ہی تازیم کرتا ہے وَأَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالِ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُوا فَمَا فَآتَكُمْ فَآتِمُوا متفقن علی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو تم اس کے لئے دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ چلتے ہوئے آؤ اور سکینت اختیار کرو جو نماز امام کے ساتھ ملے وہ پڑھ لو اور جو تم سے فوت ہو جائے اس کو پورا کر لو زادہ مسلم فی روایت لہو فَإِنَّا آَحَدُكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُوا إِلَى الصَّلَى فَهُوَ فِي صَلَى مسلم نے اپنی روایت میں یہ الفاظ زیادہ بیان کیے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کا ارادہ کر لیتا ہے تو نماز کی حالت میں ہی اس کا شمار ہوتا ہے اس حدیث مبارکہ میں وقار اور اتمنان کی اہمیت کو بتایا کہ نماز جیسی عبادت جو ایک خاص وقت میں ہی ہوتی ہے اس کے لیے بھی دوڑتے ہوئے نہ آؤ یعنی نماز میں بھی تم اتمنان کے ساتھ آؤ نماز میں آنے وقت سے پہلے ہی آنا چاہیے یعنی گھر سے جلدی نکل جانا چاہیے لیکن بلفرض دیر ہو جائے تب بھی سکون ہی سے آئے تو اس سے معلوم ہوا کہ مسجد کی طرف دوڑتے ہوئے آنا یہ وقار اور سکینت کے خلاف ہے اسی لیے ترغیب دی جا رہی ہے کہ جلدی گھر سے نکلیں اور نماز کے لیے جب راستے میں چلیں تو اتمنان اور وقار سے چلیں اور اگر جماعت نکلنے کا ڈر بھی ہو تو تیز تیز چلیں مگر دوڑے نہیں مگر حضرت عبداللہ بن عمر بن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ کے نزدیک ایسے وقت میں دوڑ سکتا ہے یعنی جب ایسا وقت ہو لوگوں کا زیادہ ازدہام بھی نہ ہو دوڑنے سے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچتا ہو تو تب دوڑ سکتا ہے یعنی جو نماز امام کے ساتھ پالو وہ پڑھ لو تو اس سے معلوم ہوا کہ جو نماز امام کے ساتھ پڑھ ہی جائے گی وہ مقتدی کی نماز ہوگی بعد میں یہ اپنی نماز پوری کر لے نماز کی تکمیل امام کے سلام پھیرنے کے بعد ہوگی جب آدمی نماز کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ نماز ہی کی حالت میں شمار ہوتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ جب آدمی گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف چلا تو اب نماز اس کو نماز کا ثواب ملنا شروع ہو گیا یعنی وہ نماز والی حالت میں ہو گیا اسی وجہ سے علامہ نوی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ نماز کی طرف جانے والے فہش باتیں نہ کریں اور نہ بدنظری کریں ہر قسم کی برائی سے اجتناب کریں اگرچہ یہ نماز میں تو نہیں ہے مگر یہ نماز ہی میں شمار کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ اب ایک طرح سے اس کو ثواب ملنا شروع ہو گیا جب سے اس نے نیت کی اس لئے نماز کا ایک خاص وقار ہونا چاہیے اور اس طرح کے گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے وعن ابن باس رضی اللہ عنہم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم روایت نکل کرتے ہیں کہ وہ عرفہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے واپس لوٹ رہے تھے تو آپ نے اپنے پیچھے سخت شور و غل سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چابق کے ساتھ ان کے طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا اے لوگو سکینت اختیار کرو کہ سواریوں کو دڑانے میں کوئی نیکی نہیں بخاری اور مسلم نے اس کو نکل کیا اور مسلم نے اس کے بعض حصے کو نکل کیا البیرو بمانہ نیکی ایزوا زواد کے ساتھ جس سے پہلے یا اور حمزہ مقصور ہیں بمانہ تیز روی اس میں فرمایا یوم عرفہ کا دن تھا عرفہ کے دن سے مراد نوز الحجہ کا دن ہے یہاں وقوف کرنا فرض ہے جب عرفات سے واپسی ہو رہی تھی یہ اسی وقت کا واقعہ ہے عرفات مکہ مکرمہ سے تقریباً پچیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہ ایک وسیع وادی ہے یا میدان ہے یہ اپنے تین طرف سے پہاڑیوں میں گھیرا ہوا ہے اور درمیان میں اس کے شمالی جانب جبل الرحمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالْعِزْوَا یعنی دڑانے میں تو کوئی نیکی نہیں ہے مطلب یہ کہ صرف اپنے سواریوں کو دڑانے میں ہی نیکی منحصر نہیں بلکہ نیکی کا اصل تعلق تو افعال اور عمال حج سے ہے نیکیوں کی طرف سبقت کرنا تو اچھا ہے مگر ایسی سبقت کہ وہ آدمی کو ممنوعات تک پہنچا دے یہ پسندیدہ عمل نہیں یعنی جانا تو نیکی ہے لیکن اپنے وقار اور اپنے اتمنان کا بھی خیال رکھنا چاہیے تو ہمارا یہ باپ جو تھا یہ عبادت کی طرف جانے میں وقار کے ساتھ آنا مستحب ہے اس طرح سے تھا تو اسی لئے جب بھی کہیں عبادت والی جگہ میں جائے عبادت والی جگہ جو ہے یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی جگہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اتمنان اور وقار پسند ہے تو ہمیں بھی ایک طرح سے ان جگہوں کا عدب بھی یہی ہے کہ اتمنان اور سکون والے طریقے سے ان کی طرف بڑھا جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو سنا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور امید ہے کہ آپ کو بھی آج کا سبق سمجھ آگیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ